مہشت کا سوچ رہے ہیں اور اٹھا ٹائم وہ کرونا کی وبا کے خلاف جو ہم جنگ لڑ رہے ہیں اس میں بھی خود فرنٹ لائن پہ ہیں اور اس طریقے سے ہمارے خیبر پختل خواہ میں ہمارے وزیرالہ محمود خان صاحب خود فرنٹ لائن پہ خود سارے چیزیں اوڈری کی انسٹرکشن پہ آج ہم بزاروں کو چیک کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو ہم نے جو نرمیہ دی ہوئی ہے اس ایسو پیس پہ میں نے جو ابھی دیکھا ہے ایسو پیس پہ لوگ عمل درامت کر رہے ہیں ہماری ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن اس وقت خود گراؤنڈ پہ موجود ہے اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے صبح کے چیف سیکٹری صاحب جو کہ دن رات کام کر رہے تھے کرونا وابا جیسے شروع ہوئی ہے ان کو بھی کرونا وابا پازٹیو کرونا وائرس پازٹیو آیا ہے وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے تمام جو کرنٹائن ہو چکے وہ اپنے تمام جو سرکاری ذمہ داریاں ہیں وہ بڑے زبردست طریقے سے وہ نبا رہے ہیں تو اس میں ہم نے جیسے میں ہمیشہ سے ایک بات کرتا ہوں کہ ہمیں اپنی جانوں کی افاظت سے زیادہ ہم نے اپنی عوام کے افاظت کے لیے ہم ہر جگہ پہنچ رہے ہیں ہم خود چیزوں کو مانیٹر کر رہے ہیں اور اس کا مقصد میں یہ ہے کہ اس کرونا وابا سے اپنی عوام کا تحفظ ہم نے کرنا ہے اور اس موقع پہ ہمیں کہیں کہیں سے یہ رپورٹیں ملی تھی کہ منسٹر صاحب کے نوٹس میں بھی یہ چیز آئی تھی کہ جو چکن کے حوالے سے جو مرگیوں کی قیمتیں ہیں وہ اس موقع پہ بڑھائی گئی ہے جس کیا ڈسٹرک ایڈمنیسٹریشن خود ابھی مجھے انہوں نے بتایا اور ہم خود ابھی چیک بھی کر رہے ہیں اور چیک بھی کی ہیں دو چیزیں جس کے حوالے سے بڑی کرسٹل کلیر پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ جو زخیراندوزی ہے اور منافع ہو رہی ہے اس کو ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے ایسے موقع پہ جہاں پہ پوری قوم ایک ایسے حالت سے گزر رہی ہے حالات جنگ میں ہے اس میں اس قسم کی حرکتیں کرنے والوں کے خلاف ہم آڈینیس لے کر آئے ہیں جو آڈینیس ہم لے کر آئے ہیں اس میں زخیراندوزوں کے خلاف جو ایکشن ہے وہ ہم نے ہماری ڈسٹرک ایڈمنیسٹریشن کر رہی ہے اور وہ میں واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ زیرو ٹولن سے اس میں ہم کسی کو معاف نہیں کریں گے اگر اس وقت کسی نے مہنگئی خودساختہ اور زخیراندوزی کی کوشش کی میں اس موقع پہ یہ بھی ضرور کہوں گا کہ جو نرمیہ ہیں عید کے بعد دیفنیٹلی ابھی جب عید کی جو وہ ہے صورتحال ہے وہ اس کے اوپر نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی جو کہ پرائم منسٹر امران خان صاحب کے ذریعہ صدارت ہوگی اس میں جو بھی فیصلے ہوں گے ہمارے چیف منسٹر محمود خان صاحب اس میں اس دوران جو عید کے دوران جو حالات رہیں اس سامنے رکھیں گے اس پہ ہمارے ٹاس فورس بھی میٹنگ بھی ہوگی اور اس کے اوپر آگے ہم نے فیصلے کرنے ہم نے جو بھی نرمیہ کیے اپنی عوام کے لیے کر رہے ہیں اور دوسری طرف اگر کہیں پہ ہم سختی بھی کر رہے ہیں تو وہ بھی اپنے عوام کے لیے کر رہے ہیں تاکہ اپنے عوام کو تحفظ دے اس کرونا وبا کے حوالے سے اور اسی کی اس کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم جو ہے وہ سختیہ کر رہے ہیں اگر ہم ایس اوپیس پہ عمل کریں گے جو گورنمنٹ نے بنائی ہوئی ہے اگر ہم اختیاتی تا تعبیر اختیار کریں گے اگر ہم ان چیزوں پہ عمل درامت کریں گے تو ساتھ ہماری معیشت ہمارے کاروبار ہمارے جو دہاری دار ہیں ہمارے جو غریب طبقہ ہے اس کا زندگی بھی روا دوا ہوگی اور دوسرا ہم کرونا کا مقابلہ بھی کر سکیں گے کرونا ایک حقیقت ایک وبا ہے پوری دنیا میں آپ کے سامنے اس میں اس کا واحد علاج جو ہے وہ اختیات ہے اور سماجی دوری ہے اس کو ہم نے اختیار کرنا ہے اور اس موقع پہ یہ بھی میں اللہ تعالی کے فضل و کرم سے جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے جو انہوں نے امرجنسی کیش پروگرام جو ہمارا ہے احساس اس جیسا پروگرام ابھی تک پاکستان کی تاریخ میں نہیں آیا غریب عوام کو جس شفافیت سے وہ پیسے ملیں ابھی خیبر پختنخواہ کی حکومت وزیرالہ صاحب کا جو جو فیصلہ ہے جو سیکنڈ فیز میں ہم نے ابھی دینے وہ بھی جو پیسے وہ ہم وہ بھی دے رہے ہیں اس طریقے سے ہم نے جو زکاة کے عمد میں ہیں جو پہلے صوبے کے انتیس ہزار خاندان جو ہے تھے وہ ایڈنٹیفائی تھے اس کو بڑھایا گیا ایک لاکھ تک ایک لاکھ لوگوں تک فیملیز تک بارہ ہزار روپے وہ اس پیکج کے علاوہ ہے جو ملیں گے تو اس لیے ہمیں ایک ٹائم پہ دونوں کام کرنے اس موقع پہ اگین میں اپنی جو ہماری ڈسٹک ایڈمنیسٹریشن ہیں کیونکہ بڑا زبردست کام کر رہے ہیں اور دن رات چیزوں کو مانیٹر کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں ان کو اور پھر جو ہمارے سپیشلی ہمارے ہیروز ڈاکٹرز پیرامیڈک سٹاف تیبی عملہ اور اس کے ساتھ ہمارے پولیس ہمارے ریسکیو ہمارے دوسرے ڈپارٹمنٹ جو اس وقت فرنٹ لائن پہ ہے اس کرونا وبا کے خلاف میں ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں اور اس جذبے کے ساتھ اور اس جو ہے اس سے ہم نے ایز ای قوم ایز ای نیشن اس کرونا وبا کو شکست دینا ہے انشاءاللہ وطالہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے قیادت میں ان کے ویژن کے مطابق ہمارے صوبے کے وزیرالہ محمود خان صاحب کی انسٹرکشن پہ ہم نے خود فرنٹ لائن پہ اور ہم خود اس وقت خود گران پہ ہیں چاہے وہ ہماری ڈسٹرکڈ منسٹرشن ہو چاہے وہ ہم ہو چاہے وہ ہمارے دوسرے ڈپارٹمنٹ ہو ہم نے عوام کی حفاظت کے ساتھ ساتھ یہ انشور کرنا ہے کہ لوگوں کے کاروبار بھی چلتے رہے اور ساتھ یہ کہ وہ جو ایس او پیزے اس پہ عمل درامت بھی کرے اور اس کا مین مقصد اپنے عوام کو اس کرونا وابا سے تحفظ ہے یہی ایک مقصد ہے اور انشاءاللہ وطالہ اس کو ہم نے شکست ہر صورت میں دینا ہے اس موقع پہ میں یہ بھی ضرور ایڈ کروں گا کہ جو عید سے پہلے اگین میں وہ بات دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں عید سے پہلے جو ٹائمنگ تھی جو دن تھے جو ہم نے تے کیے ہوئے تھے عید کے درمیان جو ہم نے ریلیکس کیا وہ ٹائم اب ختم ہو گیا ہے عید کی وہ دن ختم ہو گئے تو اس لیے اب وہی روٹین پہ ہم جائیں گے جو عید سے پہلے تھا اس روٹین پہ جیسے ہم نے دکانوں کے لیے ان کے لیے پانچ بجے کا ٹائم رکھا ہوا ہے اس طریقے سے جو ضروری خورد و نوش کی چیزیں ہیں جس میں میڈیکل سٹورز ہیں جس میں گراسری شاپس ہیں جس میں دہی تندور اور دوسرے جو خورد و نوش کی چیزیں ہیں وہ چوبیس گھنٹے کے لیے کھلے ہوں گے اس میں جو تیک اوے ہے اور ہم جو آڈر جو وہ کرتے ہیں جی وہ جو بیکریز کے ہیں وہ اور اس طریقے سے بقایا جو حجام کے دکانے وہ جمعہ ہفتہ اور اتوار جس طرح کا پہلے تھا تو اس پہ ہم نے جانا ہے اور انشاءاللہ اس کے بعد جو ہم نے فیصلے کرنا ہے اگر عوام نے ساتھ دیا اور اسو پیس پہ عمل کیا تو جو نرمیہ ہم نے کیا اس میں ہم مزید نرمیہ کریں گے لیکن اگر عوام اسو پیس پہ عمل نہیں کرے گی تعاون نہیں کرے گی تو پھر ہم نے اپنے عوام کے تعافظ کے لیے اس کرونا وبا سے پھر سختیامنے کرنی ہوگی تو اس لیے اپیل ہے عوام سے کہ وہ جو حکومت کے وضاکرد ہے اسو پیسے اس پہ عمل درامت کریں مشیر اطلاعات کے بھی اجمل وزیر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ آج سے صوبے میں دکانے پانچ بجے بند ہو جائیں گی حکومتی اقتماعات کا وقصد لوگوں کو کرونا سے بچانا ہے